اردو شائری اپنی غزلیات کے لیے بہت مشہور ہے بلکہ یہ کہیے کہ غزل ہی اردو کی جان ہے اور غزلیں میر کی بہت مشہور ہیں اس کے بعد غالب اقبال فیضمت فیض اور انہی میں ایک بہت مشہور نام ہے جگر مراد آبادی اور غزلوں میں پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں حسن کی عشق کی باتیں ہوتی ہیں گل اور بلبل کے تسے ہوتے ہیں بلوں کی بات ہوتی ہے پیار محبت کی بات ہوتی ہے ہجر محبوب سے دور ہونا ویسار محبوب کے پاس دونا یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہی کچھ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے اردو غزل کو آسمان پر پہنچا دیا ہے کسی دوسری زبان میں یہ شرافت یہ سلیکہ یہ نزاکت مجھے دیکھنے کو نہیں ملے جتنے اردو زبان میں اور اردو غزل میں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے کان آپ کا دل آپ کا دماغ میں تھوڑا اتنا سلیکہ چاہیے کہ آپ اردو کی غزل سے لکتنلوز ہو سکیں میرے سامنے ایک بہت ہی مشہور غزل ہے جگر مراد آبادی کی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے احباب میرے دوست میرے طولبا اس کو سنیں کم سے کم سنیں تو کہ اردو شائری میں کیا جادو ہے اور اردو غزل میں کیا جادوگری ہے دیکھیں صرف محبوب سامنے ہے اور اس کا عاشق اس کو دیکھ رہا ہے اور محبوب کس انداز سے آتا ہے جاتا ہے بیٹھتا ہے دیکھتا ہے اور اس میں کتنے رنگینیاں ہیں یہ سب دیکھیں جگر مراد آبادی نے کیسے بیان کیا ہے لیجے سنیے وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اپنے سما رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہی قیامہ تھا قد بالا وہی ہے صورت وہی سراپا لبوں کو جنبش نگاہ کو لرزش کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں وہی لطافت وہی نزاکت وہی تبسم وہی ترنم منقش حرمہ بنا ہوا تھا وہ نقش حرد بنا رہے ہیں خرام رنگین نظام رنگین کلام رنگین پیام رنگین قدم قدم پر روش روش پر نئے نئے گل کھلا رہے ہیں شباب رنگی جمال رنگی وہ سجھ سپا تک تمام رنگی تمام رنگی بنے ہوئے ہیں تمام رنگی بنا رہے ہیں تمام رانائیوں کے مظہر تمام رنگین یوں کے منظر سبھل سبھل کر سمت سمت کر سب ایک مرکز پر آ رہے ہیں بہار رنگو شباب ہی کیا ستارہ او مہتاب ہی کیا تمام ہستی جھکی ہوئی ہے جدھر وہ نظریں جھکا رہے ہیں تیور سرشار ساغر مل ہلاک تنویر لال آگل سب اپنی اپنی دھنوں میں مل کر عجب عجب گیت گا رہے ہیں شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی امل رہی ہے چھلگ رہی ہے اچھل رہی ہے پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں خود اپنے نشے میں جھومتے ہیں وہ اپنا مو آپ جھومتے ہیں خراب مستی بنے ہوئے ہیں خلا کے مستی بنا رہے ہیں فضا سے نشہ برس رہا ہے دماغ پولوں میں بس رہا ہے وہ کون ہے جو ترس رہا ہے سبی کو مہکش پلا رہے ہیں زمین نشہ زمان نشہ جہان نشہ مکان نشہ مکان کیا لا مکان نشہ ڈبو رہی ہیں پلا رہی ہیں وہ روح رنگی وہ موج آئے یم کہ جیسے دامان گل پہ شبنم یہ گرمی یہ حسن کا ہے عالم ارق ارق میں نہا رہے ہیں یہ مستے بلبل بہک رہے ہیں قریب آریز چہک رہے ہیں گلوں کی چھاتی دھڑک رہی ہے وہ دستے رنگی بڑھا رہے ہیں یہ موج دریا یہ ریگ سہرا یہ گنچاو گل یہ ماہ انجم ہم ذرا جو وہ مسکرہ دیئے ہیں وہ سب کے سب مسکرہ رہے ہیں فضا پہ نغموں سے بھر گئی ہے کہ موج دریا ٹھہر گئی ہے سکوت نغمہ بنا ہوا ہے وہ جیسے کچھ گنگنا رہے ہیں اب آگے جو کچھ بھی ہو مقدر رہے گا لیکن یہ نقش دل پر ہم ان کا دامن پکڑ رہے ہیں وہ اپنا دامن ہم چھڑا رہے ہیں ہم ان کا دامن پکڑ رہے ہیں وہ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں یہ عشق جو بہر رہے ہیں پہنم اگرچہ سب ہیں یہ حاصلِ غم مگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی کچھ مسکرہ رہے ہیں ذرا جو دمبھر کو آنکھ جب کی یہ دیکھتا ہوں نئی تجلی تلسمِ سورت بنا رہے ہیں جمالِ معنی بنا رہے ہیں خوشی سے لبریز شس جہت ہے زبان پہ شور تہانیت ہے یہ وقت وہ ہے جگر کے دل کو وہ اپنے دل سے ملا رہے ہیں دیکھیں اردو میں غزلے ہیں ان میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی ٹالب نہیں ایک شیر زمین کے بات کرتا ہے دوسرا آسمان کی ایک ہجر کی بات کرتا ہے دوسرا غزل کی بات کرتا ہے اس غزل کا اصل میں سب سے بڑا مزا یہ ہے کہ ایک تسلسل ہے روانی ہے شروع سے آخر تک ایک ہی بات ہے اور اسی کو بڑے سلسلے سے بڑے سلسلے سے پیش کیا گیا ہے شکریہ کہ آپ نے یہ غزل سنے